نواز شریف کا جناس پتال میں آج گیاروہ روز ہے انجیو گرافی کا معاملہ تاہال برقرار ہے جبکہ سابق وزیراعظم کی زمانت کا فیصلہ بھی آج متوقع ہے مریم نواز والد کی زمانت کے لیے پور امید ہے اسی حوالے سے مزید تفصیل آجانے کے مدسر نواب ہمارے ساتھ موجود ہے مدسر نواب بتائیے گا انجیو گرافی کا جو معاملہ ہے کچھ حل ہوتا دکھائی دے رہے کیا جیہاں بالکل صدرہ منیر میں اس وقت جناہ ہسپیٹل میں ہی موجود ہوں اور تقریباً آج گیاروہ روز ہے جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں اور ان کو آج جناہ ہسپیٹل میں داخل ہوئے ہوئے اور ان کا طبی علاج ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اور دیگر جو ٹیسٹ جب کیے گئے ہیں تو اس میں جو ریپورٹس آئی ہیں وہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ مصبت بھی آئی ہیں جبکہ کچھ چیزیں جو ہیں نیگٹیو بھی آئی ہیں جبکہ دوسری جانب اگر بات کرے تو تقریباً یہ گیاروہ روز تک جو ہے نواز شریف کا جو انجیو گرافی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک جو ہے حل نہیں ہو سکا اور اس حوالے سے خاص طور پر جو اگر بات کی جائے آج جو نواز شریف کو جو ہے اس حوالے سے خاص طور پر جناہ ہسپیٹل سے میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ریلیف بھی مل جائے اور عدالت سے ان کی زمانت ہو جائے زمانت ہونے کے بعد یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے جبکہ دوسری جانب اگر دیکھیں تو گزشتہ روز مریم نواز جو کہ ان کی سابزادی ہیں انہوں نے دو سے تین گھنٹے تک ان کے ساتھ ملاقات بھی کی دوپیر کا کھانا بھی کھایا اور اس دوران ان کے وہ کافی زیادہ پر امید بھی ہیں اس حوالے سے کہ آج جو ہے نواز شریف صاحب کی جو ان کے والد محترم ہیں ان کی آج زمانت ہو جائے گی جس کے بعد وہ اپنا علاج جو ان کی خواہش ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق جو ان کا علاج ہے وہ بیرون ملک سے کروا سکے اگر عدالت کی جانب سے انہیں اجازت دی جاتی ہے کیونکہ حمزہ شباز شریف کو بھی اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے ان کا نام جو ہے درخواست کرنے پر لاہور آئی کورٹ میں ان کی جو ہے ایسیل سے نام نکال دیا گیا تھا جس کے بعد وہ برینومل کروانا ہوئے تھے جبکہ آج جو اس حوالے سے نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج عدالت کی طرف سے نواز شریف کو زمانت مل جائے گی جس کے بعد نواز شریف یہاں سے جناح ہسپیٹل سے بھی ڈسچارج کر دیا جائیں گے کیونکہ ان کی صحت جو ہے بے خیر و آفیت سے ہے اور وہ بزاتے خود بھی ٹھیک ہے تقریباً گیارہ روز تک گیارہ روز ہے جو آج نواز شریف یہاں پر داخل ہے اور ان کا طبی علاج جو ہے مختلف گاہے بگاہے طریقے سے جو مختلف پروفیسر ڈاکٹرز ہیں اور جو ایک میڈیکل بورڈ کی جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ علاج چیک اپ ان کا کر رہے ہیں اس سے ماضی میں اگر دیکھیں تو تقریباً پانچ روز تک سرویسز ہسپیٹل میں بھی نواز شریف کا علاج ہوتا رہا ہے لیکن نواز شریف جو ہے وہاں پر مطمئن نہیں تھے اور ان کی جانب سے ان کو واپس جیل بیچنے کے حکم یا ان کے حدایت کی گئی تھی اور جو اجازت مانگی گئی تھی جس کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے انہیں دوبارہ سے جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پر ان کی حالت دوبارہ سے خراب ہوئی دوبارہ سے خراب ہونے کے بعد اس کے گیارہ روز قبل جناع ہسپیٹل میں نواز شریف کو جو یہاں کے جو گائنی وارڈ تھا اور کارڈک جو سرجری وارڈ تھا وہاں پر شفٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر اس کمرے کو محکمہ داخلہ کی جانب سے جو ہے سب جیل بھی قرار گیا تھا پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات ہے ایک ڈی ایس پی ہے دو انسپیکٹرز ہیں جبکہ اسی کے قریب جو ہلکار ہے جو کہ آٹھ گھنٹے میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور تین شفٹوں میں اسی ہلکار دو انسپیکٹر ایک ڈی ایس پی جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہ تقریباً گیارہ روز سے جاری ہے اور جس کمرے میں نواز شریف کو رکھا گیا ہے اس کمرے کو جو ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے سب جیل قرار دیا گیا ہے کول لکپت کا جیل کا عملہ بھی یہاں پر تائنات ہے محکمہ داخلہ پنجاب کا عملہ بھی تائنات ہے جبکہ دیگر سیکیورٹی اہدکار ہیں وہ بھی یہاں پر تائنات ہے جو کہ اپنی سیکیورٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر اگر بات کرنے روزانہ کی بنیاد پر کارکنان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً سبح سویرے ہی شروع ہو جاتا ہے اور کارکنان یہاں پر سابق پرزیریعظم نواز شریف کی زمانت کا پیسلا بھی آج متوقع ہے سابق پرزیریعظم کا جناس گیارمہ روز ہے جبکہ انجیو گرافی کا محمد آحال حل نہ ہو سکا